بٹلاوز قبرستان کے اندرونی حصے میں ڈیولپمنٹس دکھے ہیں کچھ ترخیات ہوئی ہیں یہاں شیڈ لگا ہے پبلک کے لیے تھنڈے پانی کا پیاؤ لگا ہے اور یہاں پہ فلور بچ رہے ہیں پینٹ ہوئے ہیں اور اس کو ریفر بچ کر رہا ہے رینوویڈ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہ چونکہ بچپن سے ہماری اس کی حالت خستہ ہی تھی تو اچھانک سے اس کو اتنا خوبصورت کس نے کر رہا تو یہ معلوم یہ ہوا کہ حاجی سابر ملک مرہوم کی فگر مند اولاد یہ جعوید ملک صاحب کے ذریعے اور فیملی کے ذریعے یہ کام انجام کیا جا رہا ہے یہ ان سے جانے پونے آٹھ بج رہے ہیں اور ابھی ہم یہاں موجود ہیں اور ابھی بھی کام چل رہا ہے ابھی دیکھیں آپ تو بٹلاوز قبرستان میں کام ابھی جاری ہے تو زیرت امیر ہے اس سارا کام اور ہمارے صاحب موجود ہیں جعوید ملک صاحب فرزند حاجی سابر ملک صاحب مرہوم ان سے جانتے ہیں کہ آپ کے کیسے آئے آپ کے دل میں یہ خیال کہ آپ کو یہ کام انجام کرنا چاہیے اسلام علیکم ابھی ایک نومبر کو ہمارے والی صاحب کا انتقال ہوا تھا جب ہم رات میں مغرب کے بعد ان کا جناتہ یہاں لے کر آئے تو یہاں لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا کوئی بڑا بوڑا اگر کہیں بیٹھنا چاہے تھا اس کا انتظام نہیں تھا پانی کا انتظام نہیں تھا پینے گا تو وہ سب دیکھتے ہوئے پھر ہمارے دل میں خیال آئے کہ نہیں یہ سب کام کی قبرستان میں بہت سکت ضرورت ہے اس کے بعد سے پھر یہ سب کام پہ ہم نے شروع شروع کر دی تو آپ کو کسی نے مشور ہے دیا یا آپ کے خود ملت دل میں آیا یا وہ دیکھ کر خود ہی اندر سے دل میں فیلنگ آئی کہ اتنا بڑا مسلم ایریا شاید دلی کا سب سے زیادہ پڑے لکھے مسلم والا ایریا اور اگر قبرستان اس طرح کی حالت میں تو بہت شرمنگی والی بات ہے ماشاء اللہ تو اس کے علاوہ بھی آپ کے اس کے مطلب مکمل کرنے کے بعد بھی جائد بھے کوئی پلان ہے کہ آگے کچھ چیز پہ آپ نے غور کر رہا ہو قبرستان کے اندر یا باہر علاقے میں کہ کیا چیز ہونی چاہیے جیسے آج آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے پرائیوٹ یہ آپ کام انجام کرنا ہے اپنے پاس سے تو اسی طرح کچھ لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں یا کچھ آپ نے دیکھا ہو اس پر آپ کی غور گئی ہو اصل میں ابھی میرا مطلب پاپا کی انتقال کے بعد سے مائنڈ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہے اور لوگ تو پورے دن من کرتا ہے کہ قبرستان میں ہی بیٹھے رہے ہیں ابھی کام کے بہاں نہیں ہے تو وہ لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی بیٹلاوس قبرستان میں اتنے کام کی requirement ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں روز آتا ہوں روز من میں یہ کرتا ہے یہ کرا دوں یہ کرا دوں یہ کرا دوں لیکن ایک financial resistance ہوتے ہی ہیں سب کے تو جتنا ہم اپنی capacity میں کر سکتے ہیں وہ ہم کرا رہے ہیں بینچیز لگوا رہے ہیں شیٹ کرا دیا ہے پیاؤں لگا دیا ہے ابھی انشاءاللہ انٹری پہ بھی ٹائل لگانے کا میرا انشاءاللہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ بھی کام شروع کر دوں ہمارے ہمارے بہنوی صاحب ہیں لاؤدین صاحب یہ صبح نو ساڑھے نو بجے یہاں آ جاتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نو آٹھ بجنے والے ہیں ابھی تک full duty یہاں قبرستان میں دے رہے ہیں ایک وہ میرا بھائی ہے آسف چھوٹا بھائی یہ سارا کام اس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے کچھ کہنا چاہیں گا لاؤدین بھائی آپ کب سے کب تک آتے ہیں بس الحمدللہ ہم ساڑھے نو نو کے اسپاس آ جاتے ہیں اور شام کو نو دس بجتے ہی ہیں بس اللہ یہ قبول کرے بس رب العالمین جو یہ محنت اور یہ جو بھی مشکت ہو رہی ہے اللہ آپ سب لوگوں کے لئے یہ ہو رہا ہے اور اللہ اس کو قبول کرے بس آپ سب سے یہی دعا ہے انشاءاللہ اور اللہ لوگوں میں اور بھی ضجبہ ہو تاکہ اس طرح کے کام اللہ سب سے جے اللہ 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 موسیقی موسیقی